اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان جو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کے لئے آیا ہے سکوٹلینڈ سٹیئرز کولرشپ کے بارے میں ڈیٹیل دینا اور اس میں اپلائے کرنا کہ کیسے اپلائے کرنا ہے کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے کون کون اپلائے کر سکتا ہے اور کدھر آپ اپلائے کر سکتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوا تو یہ اچی سی کی ویب سائٹ پر پینامس ہوئا تھا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا اچی سی سے کوئی لنک نہیں ہے تو اس میں جو سپیسیفک ایریاز ہیں کون کون سے ہیں سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے کریٹیو انڈسٹری ہے ہیلتھ کیئر اور میڈیکل سائنسز ہے انڈ ریونیو بل اینڈ کلین اینرڈی یہ ایزیسٹ کرتے ہیں تو توٹل آفرز ہے وہ فیفٹی آورز ہے اس کا مطلب ہے فیفٹی سکولرشپ آویلیبل ہے جس کی ایچ ورد ہے ایٹ تھاؤزیڈ یورو تو جیسا کہ آپ کو پتہ یہ بہت بڑی امانت ہے تقریبے چوتہ سے ساڑھے چوتہ لاکھ روپے پاکستان کے ساتھ سے بنتے ہیں تو اس میں کون کون سے کنٹریز ایلیجیبل ہے کینیڈا ہے چائنہ ہے انڈیا ہے جاپان ہے پاکستان ہے اینڈ ڈیو ایسے چھے کنٹری اگر چھے کو پانچ پر ڈیوائیڈ کریں تو اٹھ چھے کنٹریز کا مطلب یہ ہوا کہ آٹھ یا نو نو پر کنٹریز سے سٹوڈنٹ سیلیکٹ کیے جائیں گے تو یہاں تک تو آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوگی اب ہم دکھاتے ہیں کہ آپ کو اس میں کون کون سی جو ہے یونیورسٹریز انکلوڈیڈ ہیں جس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یونیورسٹریز بائیل پیشن ایبرڈین ڈانٹری ایڈن گو برگ گلاسگو ایسپلین اینڈ سٹرلنگ یہ چھے یونیورسٹریز ہیں جس کے اندر آپ اپلائے کر سکتے ہیں میں نے کافی جگہ پہ کومنٹس دیکھے تھے اور کافی پوسٹ بھی دیکھے تھے لوگوں کو ان اینڈورسٹریز سے سٹرلنگ سے اور گلاسگو اسے ایکسپٹنس ایٹمینز کے کنڈیشنل لیٹر یا انکڈیشنل لیٹر بھی ایشو ہوئے تھے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا آپشن ہے کہ وہ یہاں پہ اپلائے کریں تو اس میں کون کون سا ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں اب یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا اس میں اب کس کس میں پروگرام میں اپلائے کر سکتے ہیں جنرل سائنس ہے، تکنالوجی ہے، کریٹیو انڈسٹری ہے، سائنس مرمیل اس میں سائنس میں کیا ہے، سائنس انوارمنٹ انرجی، جیولوجی، ویدر، کلائی میٹ، پلانٹس، بارپنی، اینمال، ز والوجی تکنالوجی میں کیا ہے software, engineering, bioinformatics, information system, multimedia, engineering, computers Creative industries میں کیا ہے communications, media, culture, broadcasting, film, animation, journalism, culture, publishing, new media, studies, computer games, computer arts, design, graphics, industrial, interior, fashion design Healthcare and Medical میں کیا ہے physical and life sciences, astronomy, chemistry, physics, biology, health sciences and biotechnology clear and renewable energy میں کیا چیز ہے sustainable energy, renewable energy, biomass, biofuel, hydro, solar, tidal, wind, power تو یہ کچھ departments ہیں اور universities میں آپ کو دکھا چکا ہوں کون کون سی ہیں ان universities کے علاوہ آپ کہیں بھی apply نہیں کر سکتے صرف ان universities کے اندر آپ apply کر سکتے ہیں تو کوشش کریں یہاں سے conditional activities کے پاس ہے وہ یہاں پہ apply کریں تو کچھ requirements کی کچھ زیادہ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے apply کیسے کرنا یوگے کا scholarship سے بہت اچھا scholarship ہے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں apply now پہ کلک کریں پیسے تو آپ یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ questions ہیں what can I study and فلاں فلاں آپ یہاں سے read out کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں گے اس کا application form جو ہے open ہو گیا ہے یہی سے آپ نے سمجھ کر دینا ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے first name as you know جیسا کہ آپ کے passport پہ ہوتا ہے یا آپ نے باقی جو email باقی جو ہے application form fill کیوں گے سمپل وہی ہوگا محمد عثمان یا عثمان محمد جو بھی آپ کے passport سے آپ نے وہ لکھنا ہے آپ کے email address ہوگی nationality آپ کی جو بھی ہے جیسا کہ بتا چکا ہوں nationality میں کچھ لو کچھ countries ہیں جس کے اندر جاپان انڈیا چائنہ USA اور اور کون سے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا کنٹریز USA پاکستان جاپان چائنہ کانیڈا اور انڈیا یہ کنٹریز یہاں پہ involved ہیں انہی میں سے جو ہے nationality وہ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں Scottish education کون سے آپ نے کر دینا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیا آپ نے وہ کر دینا ہے student application number جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس conditional letter بھی موجود ہیں اگر نہیں ہیں تو آپ کیا کریں آپ یونیورسٹی میں apply کریں یونیورسٹی کے login portal پہ جائیں وہاں پہ international student کے ذریعے apply کریں تو وہاں سے آپ کو student application number issue ہوتا ہے آپ کو allow کیا جاتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے name of course applied for کس کے لئے آپ نے کیا ہے اور status جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ unconditional letter ہوتے ہیں application تو university completed جو بھی آپ کا status ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ select کر لینا ہے اچھا جی اب ہاں کچھ questions جب بہت important what are your reasons for wanting to study in Scotland or choosing your specific university and subject جیسا کہ ہم motivation letter اور statement of purpose کا بذکر کر چکے ہیں کہ ان کے ادھر ہم نے چیزیں بیان کرنی ہوتی کہ آپ نے Scotland کو کیوں select کیے یا Scotland میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ specific subject کو یا specific university subject کو کیوں کرنا چاہتے ہے جیسا کہ یہ study plan میں already mention ہو گا میں اس کے اوپر بہت بریف جو سکوٹ لینڈ یہ بھی سمپل آپ کا وہیں سے ہے کہ آپ جو ہے international network as international students کیا کریں گے اور آپ scotland کا scholarship ہے جو اس کو کیسے next proceed کریں گے آپ کو future goal بتایا گیا what experience and school do you have skills do you have in communication and presentation skills working with others یہاں پہ آپ نے اپنی skills کے بارے میں ویڈن کرتا ہے جو ہم اپنی series میں کرتا ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سا skill ہیں ہمارے پاس presenting skills ہیں ہمارے پاس کچھ communication skills ہیں جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ اپنی یہاں پہ بیان کرنے اور آپ نے کہاں پہ کام کیا اس کے بارے میں آپ نے تھوڑی سے ڈیٹیل دینی ہے اپنے scholarship کے بارے میں کہاں سے پڑھا ایڈوکیشن ایگزیویشن ہوم یونیورسٹی سوشل میڈیا جہاں سے بھی آپ نے پڑھا آپ اس کو بتائیں گے وہ کرنے کے بعد آپ نے ایگریمنٹ پہ کلک کرنا آپ کو لگے کہ یہ پہ کیا ہوگا جب آپ پہ اپلیکنٹ نمبر دیں گے آپ کے اپلیکیشن یہاں سے ان کے پاس آ جائے گا کہ ہاں اس پورے دو منت کے اندر اگر آپ کے پاس ان ہی ان کنڈیشنل یا یونیورسٹری سے کوئی بھی ایسا سٹیٹس نہیں ہے تو آپ ان دو منت کے اندر کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کم ایک سکتے 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 سکولرشپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ایسا کہ 50 عوار ہیں 6 کم سکولرشپ پر کنٹری کو دی جائیں گے سلیکٹ کیے جائیں گے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگ جتنے بھی یہاں پہ ہیں وہ اپلائے کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ملٹیپل چوارش لوکیشنز ہیں سکارٹلیز کالیج بھی ہے یونیورسٹی آف ڈی آئیر آئیز لینڈ بھی ہیں آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو ملیں گی یہاں پہ دیکھیں انہوں نے مینشن کرتی ہیں آئی 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 آج کی ویڈیو کے لیے ہی تھا اور اس کے لیے میں آپ سو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو لوگ بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا چینل ہے کیریل ہیلپ ریس کے نام سے جہاں پہ ہم نے تقریبا تمام جتنے بھی سکولوشپ چائے وہ چینہ کے تھے جاپان کے تھے کوریا کے تھے یوکے کے تھے اسٹریلیا کے تھے ان سب کے بارے میں ہم نے یہ پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں کمپلیٹ ویڈیو ہیں اور اپلیکیشن فارم سرمیشن تک تاکہ ہم نے یہ ویڈیو اس لئے بنائی تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اپنے فارم سفیل کرنے میں اور سمجھنے میں اس سے پہلے جو ہم ورک کر رہے تھے وہ تھا سیمپل کیریرز ہرپلیس ہم فیس بک کا گروپ چلا رہے تھے اور یہاں پہ دی رہے تھے تو یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کی جائے تو کوشش کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے فردر ویڈیو جو بھی ہیں آئیں گی وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ سننے کے بعد اپنے کیریرز میں آگے موو کر سکیں تو آج کے لئے اتنا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ